السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام نعمت اللہ شیخ شہر سلاپور سے مانشٹر شیخ میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں مرض حضرات کو چار نکاح کرنے کا حکم ہے تو میرا ایک فرینڈ کا نکاح پہلا ہو چکا ہے اور اس کا کچھ وجہ سے لڑکی کے طرف سے طلاق نہیں ہو رہا ہے کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے کیا اور اس میں قانونا کیا درست ہے اے اسلامی کیا درست ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہے نعمت اللہ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں چار شادی کا حکم ہے تو ان کا کوئی دوست ہے کوئی ساتھی ہے اور اس میں ایک شادی کی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ طلاق نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتے کی نہیں قانونا اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ اسلام میں چار شادی کا حکم ہے تو یہ حکم جو ہے واجبی نہیں ہے فرض نہیں ہے ایسا اسلام میں نہیں ہے کہ آپ کو چار شادی کرنا ہی کرنا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آدمی کو ڈر ہو کہ وہ انصاف نہیں کر پائے گا تو فواحدہ وہ ایک ہی شادی کرے تو ایسا نہیں ہے کہ چار شادی کرنا ضروری ہے کر سکتا ہے چار شادی بھی کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ چار شادی کرے وہ ایک پہ بھی اقتفاہ کر سکتا ہے یہ پہلی بات واضح ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ اس کی پہلی شادی ہوئی ہے لیکن بی بی کے واسے یا کسی واسے طلاق نہیں ہو رہا تو یہ بات ناقابل فہم ہمارے لئے کہ ایسی کیا بات ہے کہ طلاق نہیں ہو رہا اگر شاہر طلاق دینا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا بی بی ایسا نہیں کہ سکتی کہ میں تمہارا طلاق رسیو نہیں کر سکتی یا نہیں کروں گی میں طلاق نہیں لوں گی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اگر شاہر طلاق دینا چاہیے وہ طلاق دے سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے طلاق کو نہیں روک سکتی ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ کسی واسے طلاق نہیں ہو رہی یہ بہت عجیب و غریب بات ہے اگر شاہر طلاق دینا چاہتا ہے تو کونسی ہستی ہے کہ اس کے طلاق کو روک دے ہو ہی نہیں سکتا اس کے طلاق کو کوئی نہیں رو سکتا ہے یہ دوسری وضاعت ہے تیسری بات یہ کہ آپ کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں چار شادی نہیں کر سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے چار شادی کا کہ ایک آدمی ایک شادی کرے اور اس کے بعد طلاق ہو جائے تو وہ دوبارہ دوسری کر سکتا ہے پھر اگر طلاق ہو جائے یا بیو مر جائے تو تیسری کر سکتا ہے پھر اگر طلاق ہو جائے بیو مر جائے تو چوتھی کر سکتا ہے یہ چار شادی کا مطلب آپ نے سمجھ سکتا ہے تو بہت بڑی غلطی پرابا چار شادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک کرتے جائے اور پہلی بیوی اس کے زوجیہ سے نکل جائے مر جائے نکل جائے طلاق ہو جائے تب جا کے دوسری کر سکتا ہے تو اس طرح سے چار ہے ایسا نہیں اس طرح سے تو وہ سیکل شادی کر سکتا ہے بلجنوں شادی کر سکتا ہے سو شادی کر سکتا ہے اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے یعنی اگر وہ شادی کر رہا بیوی مر گئی دوسری کر سکتا ہے طلاق ہو گیا تیسی کر سکتا ہے طلاق ہو گیا چوتی کر سکتا ہے پھر طلاق ہو گیا پانچ بھی کر سکتا ہے اطلاق ہو گئے چھٹی کر سکتا ہے وہ عورت مر گئی دوسری کر سکتا ہے وہ جتنے چاہے کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے ساتھ کسی عورت کا نئی جم رہا ہے ہر عورت بھاگ کے جا رہی ہے خولہ لے کے جا رہی ہے اطلاق ہو رہا ہے اور وہ ٹھیک ٹھیک ہے تو وہ چار میں درج میں شادی کر سکتا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد یہ جو اسلام میں ایک چار شادی وہ بیعک وقت ہے بیعک وقت یعنی ایک شادی کیا اس کی بیوی ہے اب وہ دوسری کر سکتا ہے اس کے بعد دو بیوی اس کے بعد تیسری کر سکتا ہے اس کے پاس تین بیوی چوتھی کر سکتا ہے چار بیوی یعنی ایک آدمی ایک ہی وقت میں چار بیویاں رکھ سکتا ہے یہ اسلام میں ہے تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا طلاق نہیں ہو پا رہا ہے تو دوسری کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے طلاق کی کیا ضرورت ہے اس کو نکائے میں باقی رکھے نہیں ایسا نہیں ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لئے پہلی کو طلاق دینا ضرور نہیں پہلی کو باقی رکھتے ہوئے نکائے میں رکھتے ہوئے وہ دوسری کر سکتا ہے شریعت میں اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پہلی عورت کو طلاق دے گا تب ہی دوسری کر سکتا نہیں ایک ساتھ وہ چار شادی کر سکتا ہے پہلی بھی موجود اس کو طلاق دینے کے ضرورت نہیں ہے اس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اپنی نکائے میں رکھتے ہوئے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے دہا تک قانون ہے آپ نے پوچھا اگر آپ نے اس ملک کے قانون کے حساب سے پوچھا ہے تو اس ملک میں بھی اب تک ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک شادی کرنے کے بعد دوسری نہیں کر سکتا ہے دوسری کر سکتا ہے کسی کر سکتا ہے چوتی کر سکتا ہے اس ملک کے قانون میں بھی ایسا کوئی قانون نہیں پاس ہوا ہے کہ ایک مسلمان دوسری نہیں کر سکتا ہے اور آپ نے پوچھا ہے کہ قانونی اعتبار سے تو اگر آپ کی مراد اس ملک کا قانون ہے تو میری معلومات کے ادھتک ادھتک اس ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا ہے کہ ایک مسلمان ایک ساتھ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا بلکہ مسلمانوں کو بقعدہ یہ حق حاصل ہے ان کے پرستان اللہ کے مطابق ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو ایک ساتھ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی بھی نہیں کر سکتا یعنی یہ کانونی اعتبار سے بھی کوئی جرم نہیں ہے کوئی کرائم نہیں ہے کوئی کیس نہیں کر سکتا ایسے آدموں پر جس نے پہلے بیوی کے عورتے بھی دوسری شادی کیا ہے کانونی اعتبار سے بھی ایسی کوئی دشواری نہیں اس ملک میں اور شریعت واسے تو دو کیات چار کر سکتا ایک ساتھ تو خلاصا یہ کہ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ ایک آپ کا کوئی دوست ہے وہ دوسری کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے پہلے بیوی کو طلاق ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں